ترتیات جنگ کا پہلے جتہ بہت برفانی کے درشن کے بعد واپس لاٹاو پہلے جتہ میں قلیت مند بانی حال پہنچے یاد جنگ کے لیے خاص انتظامات ہر آپ نمسکار کیسے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آمیر احسن سیدھی لیے چلتے ہیں آپ کو جمع کشمیر جہاں اہم خبروں سے آپ کو روح پر اکراتے ہیں ادھر امرنات شیاترہ کے ترتیات جنگ کا پہلے جتہ بہت برفانی کے درشن کے بعد واپس لاٹا پہلے جتہ میں عقیدت مند بانی حال پہنچے ہیں جہاں خاص انتظامات مقتم کے لیے کیے گئے ہیں اس وقت کافی زیادہ خوشی ہے لوگوں کے اندر کافی زیادہ جوش ہے کیونکہ پہلا جتہ بہت برفانی کے درشن کے بعد واپس لاٹ رہا ہے کافی زیادہ جذبات سے بھرے ہوئے کافی زیادہ خوشی کیونکہ ملک کے الگ الگ ہونے سے ملک کے الگ الگ حصے سے بابا برفانی کے درشن کے لیے آئے ہوئے عقیدت مند کا پہلا جتہ بابا برفانی کے درشن کرنے کے بعد واپس لاٹ رہا ہے انتظامیہ کے اندر بھی کافی زیادہ خوشی ہے کیونکہ کامیابی کے ساتھ پہلے جتہ کو بابا برفانی کے گفاہ تک پہنچا کر کے وہاں آرتی پوجہ دعایاں اور وہ ساری چیزیں جو بھی اس کی لوازمہ تھے وہ کروا کر کے اب وہ پہلا جتہ واپس لاٹ رہا ہے نب سے بھی جو انتظامات کیا گئے تھے اس پہ بھی خوشی کا اظہار کیا گیا انتظامیہ سے تمام تر تیر تیاری کافی خوش ہے کیونکہ امن آمان میں وہ برفانی کے درشن کر کے اب لاٹ رہے ہیں بہت اچھا رسپنس ملا ہمارے کو بہت اچھا سے ہمارے کو بدد بھی کیا سپورٹ بھی کیا ہے ہمارے کو ٹینٹ میں رہنے کی صوبیتہ بھی اچھی تھی انہوں نے آنے دونے بہت اچھا سپورٹ بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بھی بہت اچھی گئی ہاں لوکل بپل کس میری بپل کس میری بھائیوں کا بہت اچھا سپورٹ بھی لا مار کو مٹینڈ میں رہنے کی سویدہ کھانے پینے کی سویدہ بھی ہمار کو اور بات پر سپورٹ کر رہے تھے کیونکہ ہمیں یہاں پھرس ٹائم آئے ہیں ہم دہ وقت مجھ رات سے ہم نے تو وہاں کچھ دیکھا نہیں تھا تو ہم ان کو پوچھ پوچھ کے بتا رہے تھا تو ہمارے کو سب تکھاتے تھے کہ یہ سگا ہے یہ سگا ہے بہت اچھا سپورٹ ہے اور کشمری人ی بھیپلی ہے بہت اچھا سپورٹن ہے جب ہم نے درشن کیا اور درشن کرنے کا ایک آلوکہ آنند ملا ہے اور یہ درشن ہم نے پہلے دن کیا اور جو مزہ آئی ہے جدے کو سکون مل گیا اور بابا کو ملنے کا ایک آنیرہ آنند ہے وہ کہہ نہیں پاتا سویدھا ہے سب ٹھیک ہے سرکار کا کام بہت اچھا ہے آنے جانے کی سویدھا ہے اور بندارے لگے ہوئے ہیں اور کانوائی ملتا ہے کانوائی سٹوگو ہم نے پہلے دتھے میں درسن کیا ہے بابا برپانی کے اور درسن بہت بڑیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں پہ جو پوری فوج لگی ہمارے آگے پیسے وہ بہت سپورٹ کر رہی ہے جیسے کوئی بڑا وی وی اے پی ہے ان کی طرح ہم کو لی جائے جاتا ہے اور واپس بھی لانے میں اسی طرح کو لیا گیا ہے ہم کو بہت بڑیا لگا یہاں کی بار سیکیورٹی کا اچھا بند بس ہے اور کسمیر جندہ کا بھی اچھا سپورٹ مل رہا ہے یہاں پر اور جیسے بی اے سیف ہے اپنی یہاں پہ جو لنگر لگے اور بھی اچھی سویدھا ہی کر دی ہے ابھی جس کے قرآن کوئی تکلیف نہیں آرہے یاتریوں کو پٹو والے ہیں خرشید احمد بانیحال سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خرشید ایک چیز جانے کی کوشش کریں گے کہ بابا برفانی کی درشن کرنے کے بعد عقیدت مند کا جو جتا ہے وابس بانیحال پہنچا ہے اس کے بعد کی تفصیلات آپ سے چاہیں گے یہ بلکل آگر ہم چیز تارکی بات کریں تو پہلا کافلہ جو ہے جمہور کشمی انتر ہو گیا تھا جو چڑھالو درشن کے لیے گئے تھے تو آتے سے ہمیں بھی وہ بنیحال ہوتے ہوئے گئے ہیں اور یہاں پہ جو لنگر کا انتظام کیا گیا تھا اس میں انہوں نے بریک فاست کرا اور یہاں سے وہ بالتال اور پہلے گام کے لیے جو روانہ ہوئے تھے آج صبح وہ واپس وہاں سے ترسن کر کے بنیحال پہنچا اور ہم نے کچھ جو چڑھالو ان سے بات کریں اور بہت کافی خوش دکھے وہ جن کا یہ مانت ہے اور جو ہمیں راستے میں ملی یا جو وہاں لوکلس کی خاص کر میں بات کروں کہ وہاں پہ لوکلس لوگوں کا جو سپورٹ ملا یہ بہت ہی سارے سے قابل ہیں کیونکہ ہر سال یادرہ جب جاتی ہے تو ہر بڑوتری ہو جاتی ہے اگر پہلے کی خوش دکھیں اور خوشی خوشی وہ آپس آئیں اور بری حال میں اس کا پاکت پھرتے ہوا اور یہاں سے ہوا بدنے گھر کی طرف پھر روانے ہوئے تھے بلکل آپ کے ساتھ میں کچھ عقیدت مند نظر آ رہے ہیں خوشی دم چاہیں گے کہ آپ ان سے بات کریں پوچھیں کہ ان کا پورا سفر کیسے رہا ہر ایک چیز کھانے پینے ٹھہرنے اور پورا سفر کا حال و احوال ان سے جانئے اور وہ کیا محسوس کر پا رہے ہیں ہمارے تینز کا سکیورٹی کا محسوس کر ساتھ کیوں کہ تونک örمیاں سے کچھ لگے ہیں ڈخورٹ میرا میں شمیری بھائیوں کا ہمارے تیمز کا سیکیورٹی کا اتنا پڑھیا انتجام تھا کہ ہم کیا بتائیں بولے بابا کے درشن کرنے کے لیے آپ بے جیجا کو کیاپت آ سکتے بلک بلک بھی آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آ سکتے تو آپ در سب سے پہلے اپنا نام بتایا اپنا نام بتایا اور یہاں ہمارا تیاترہ سر کے ابھی واپس لوٹ رہے ہیں وہاں بہت ہی اچھا انتجام کیا گیا ہے بندارے والوں نے بھی اچھا ہو کیا ہے بولے نات کے درشن کے بعد ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کس طرح کی خوشی ہے ان کے اندر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے میں بلکل پراؤڈ آف فیل ہو رہا ہے کہ ہم بولے بابا کے درشن کرتیا ہے بہت پراؤڈ آف فیل ہو رہا ہے کہ میں بولے بابا کے درشن ہمیں ملے ہیں اور اتنے سممان سے ملے ہیں کیا بتائیں آپ کو بلکل اتنا سممان ملتا ہے ہمیں مہا جانے کے بعد بلکل میڈیا والے ہیں کوئی بھی ہے لنگر والے ہیں پورا انتجام ہوتا ہے ہر طرف سے ہر چیز کی فیسلیٹی ملتی ہے ہر چیز بلکل کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا کوئی کچھ نہیں ہے کچھ میری بھائی ایسا ہے کہ گوڑے پہ پہلے گھوم کیا اور پھر بعد میں آگے ساتھ سے دینا ہاں تو بلکل یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ جہاں جو وہ لوکلس مہاں پہ کام کرنے والے ہیں گوڑے والے کہ پہلے آپ گوڑے پہ چکر لگا کی آئیے اس سے بعد آپ پیمٹ کرنا اور یہ ایک پروسے کی بات ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں دل سے دل کو ملانا اور جو شہدالو آج واپس آئے انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہے ایڈیویسٹنیشن کی اور یہاں بنی حال میں انہوں نے پھر سے آکے پریگفاسٹ کیا اس نے لائچ کیا اور اپنے گھر کے طرف جو ہے روانہ ہو رہے ہیں بلکل خوشید ایک اہم سوال اور بھی جانے کی کوشش کریں گے جو شہدالو ہیں آپ کے ساتھ ان سے بات چیت کیجئے کہ اب چونکہ اس مرتبہ کے جو انتظامات ہیں کافی خوبصورت رہے ہیں ان کی زبانیہ درشن کیلئے اس محول میں آنا چاہیں گے اور اس طرح کے چونکہ ہر سال جو بھی ایک بار بابا کا درشن کرتا ہے وہ بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا یہ دو بارہ پلان بنائیں گے یہ لوگ واپس یہاں برفانی کے درشن کیلئے جی بلکل جیسے آپ نے درشن کی ہے یہاں کی ویبستہ آپ نے دیکھی ہے سیکیورٹی فورس کی حوالے سے اگر ہم بات کریں گے وہاں کے ایڈمیسٹر نے تو اگلے سال کے لیے آپ کا کیا ہے کی ہم بارہ تیرہ سال سے لگا ترہ سے آ رہے ہیں کوشش کرتا ہے ہمیں کوئی بھی تکت نہیں آئی آج تک اور آگے بھی ہم آتے ہی رہیں گے ہمیں بہت ہی سوچی ہے اچھے اچھے طریقے سے ہمیں درشن ہوئے ہمیں کوئی کسی طرح ہی کوئی پرشن نہیں آئے آپ سوچے اگلے سال آپ سوچے آئیں گے اور جب میں تیرہ سال کا تھا تو آج میری پتیس سال عمر ہے میں تیرہ سال کا تھا سب سے آ رہا ہوں گے تو سب سے امن آدھروں ہر سال آدھروں تو شروعاتی دور میں شروع میں آنے کے بعد اور ابھی دونوں میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے جب یہ شروع میں آئے تھے تیرہ سال پہلے اور اب تیرہ سال کے بعد کیا انتر دکھائے دے رہا ہے جمعہ کشمیر کے اندر تیرہ سال پہلے جب آ رہے تھے آپ کو اس میں کیا انتر تھی جو آج آپ نے دنسل کیا تو کیسا آپ کو محلق سال پہلے جب آتے تھے سورا در لگتا تھا ایک سال کو کوئی خواستہ نہ ہو جائے آج جیسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں بلکل گھومو مجھے سے جہاں اچمن کرے وہاں گو پہلے جیسے لگتا ہے در لگتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے کوئی پت کر نہ مار دے یا کچھ نہ ہو جائے آج جیسا بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہے بلکل بھی ایک پرسینٹ بھی نہیں کہا سکتے آپ ایک پرسینٹ آج جو بلکل یہ جو شدالو ہے بہت ہی کچھ تک رہے ہیں کہ تیلہ سال پہلے جو ہے تھرہ سا دھر ماحول کا لگا رہتا تھا لیکن اس بار جو ہے ٹی پیس کا ڈھرنی ہے سکھوڑی کا بہت ہی کڑا بلوبت ہے سکھوڑی کے بیچ میں جو ہے شدالو کو لے جائے خرش داخلی سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اب ان لوگوں کا جو علاقائی لوگ ہیں جب مگشمیر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسا ویوار رہا ان کے ساتھ کیسا سلوک رہا کیسی مہمان نوازی دیکھنے تو ملی آپ جب گئے سر راستے میں آپ کو لوکل اس ملے ہیں یا وہاں پہ لوکل کام کرنے والے ہیں گوڑی والے ہیں سکھوڑی ہے سلام بھائی سلام بھائی سلام بھائی سلام بھائی پہلے گاہم والے جسا بھی اور بالتل والے بھی انہوں نے یہاں پہ بڑی خوشی جو ہے ظاہر کری ہے ایڈمیسٹیشن کا بڑا سپورٹ رہا ہے اور سکورٹی کے حوالے سیٹر ہم بات کریں گے اس وقت بھی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کیا پہ لگر میں یہاں پہ جو ہے سکورٹی کا پیجزام میں کیمرا میں سے کاؤں گا کہ یہ دکھایا جائے کہ سکورٹی سکیار پیف جو ہے کیسے لگی ہے اور جہاں پہ ہنٹر ہوتا ہے گیٹ کے پاس جو ہنٹری ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح جمہو کشمیس پولیس جو ہے کس طرح وہاں پہ چکنگ ہو رہی ہے اور چک کر کے جو لوگوں کو اندر سکڑا جاتا ہے تو یہ چیزیں جترے بھی یاکریز درشن کے لئے گئے ہیں اور ان کا اس پہ جو ہے بہت ہی خوشی انہوں نے ظاہر کری ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان کی خوشی قابل عدید ہے خوشید اور یقیناً بیس پچیس منٹ جو بھی اس میں ٹائم ملا انہوں نے ہم سے بات کی کافی خوشی کا اظہار بھی کیا اور اپنی جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ اب کی بار جو انہوں نے یاطرہ کی ہے یقیناً سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آئندہ بھی وہ یہاں درشن کے لئے برفانی کے آتے رہیں گے بہت شکریہ خوشید ہمارے ساتھ جونے کے لئے اور تمام مہمانوں سے بات چیت کرانے کے لئے